اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ خطبہ نمبر ایک سو چوران نبے اللہ نے اپنے رسول کو اس وقت مبوس کیا جبکہ ہدایت کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا نہ دین کا کوئی بلند مینار اور نہ شریعت کی کوئی واضح راہ موجود تھی اے اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس دنیا سے متنبع کیے دیتا ہوں کہ جو کوچ کی جگہ اور بے لطفی و بدمزگی کا مقام ہے اس میں بسنے والا آخر اس سے چل چلاؤ پر مجبور ہوگا اور ٹھہرنے والا اپنا رخ موڑ کر اس سے الگ ہو جائے گا یہ اپنے رہنے والوں سمیت اس طرح ڈامہ ڈول ہو رہی ہے جس طرح وہ کشتی کیل سے تند ہوائیں ہچکولے دے رہی ہوں کچھ تو ان میں سے ہلاک اور غرق ہو گئے اور جو بچ رہے وہ موجوں کی سطح پر تھپیڑے کھا رہے ہیں اور ہوائیں اپنے دامنوں سے انہیں ڈھکیل رہی ہیں اور ہولناکیوں میں بڑھائے لیے جا رہی ہیں جو غرق ہو چکا ہے وہ ہاتھ نہیں لگے گا اور جو بچ رہا وہ محلکوں میں پڑا رہے گا اے اللہ کے بندوں آمال نیک بجا لاؤ ابھی جب کی زبانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بدن تندرست اور ہاتھ پیروں میں لچک ہے کہ جو چاہو ان سے کام لے سکتے ہو آنے جانے کی جگہ وسیع اور میدان عمل کشادہ ہے قبل اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نہ دے اور موت ٹوٹ پڑے اپنے لیے موت کو یہ سمجھو کہ وہ آ چکی اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ آئے گی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین